اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ برکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے میری دعا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں تمام کامیابیاں آپ کے نصیب میں کرے اور تمام حسد ان کے حسد سے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی بچا کے رکھے آمین سما آمین تو چلیں جی ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو لوگ بھی میرے چینل پر نئے آتے ہیں پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو چلیں جی ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ مزیدار سی باتیں کرتے ہیں میں سیٹرڈے کو گئی تھی گروسری شاپنگ کے لیے ویسے تو میری شاپنگ گروسری جو ہے وہ ایوری ڈی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ سیٹرڈے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اگٹھی شاپنگ کر لو تو پھر ایک دو دن آرام سے گزر جاتے ہیں تو وہ میں گئی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ کافی ٹائم سے آپ لوگ کے ساتھ کوئی ایسا ویڈیو میں نے شیئر نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں تو قائز ہم لوگوں کو تو ویسے بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت باہر نکلنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو لندن کا ویڈر ہے وہ ابھی جو لاست منت گزرے ہیں ان میں تو اتنی زیادہ سردی تھی کہ بلکل بھی باہر نکلنے کا ٹائم نہیں لگتا تھا اور ٹائم کیا بس دل بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے دن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو ابھی شکر ہے کہ پھر بھی تھوڑا سا دن بڑا ہوا ہے آدھا گھنٹہ تقریبا دن بڑا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے ویڈر میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے ویڈر تھوڑا سا جو ہے وہ سردی تھوڑی کم ہوئی ہے پہلے جتنی سردی نہیں ہے سردی تو پھر بھی ہے لیکن تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو اس وجہ سے اچھا لگتا ہے اگر باہر نکلو تو کافی زیادہ بندہ فریش فیل کرتا ہے ورنہ سردی میں تو باہر نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا تو باقی آپ لوگ کومٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ہاں ویڈر کیسا ہے پاکستان اور انڈیا میں بھی کافی زیادہ سردی ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں کے بھی ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو سردی وہاں پہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دن کو کافی دوب نکلتی ہے اور اس میں بیٹھو تو انسان کافی جو ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے لیکن یہاں کے جو لندن کے جو دوب ہے نا یہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت ہے بہت اچھی لگتی ہے لیکن اگر اس دوب میں آپ بیٹھو تو اتنی سردی ہوتی ہے کہ بس وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اندر ہی چلے جاؤ کیونکہ اتنی تھنڈی ہوا ہوتی ہے اور اتنی سردی ہوتی ہے کہ دوب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جناب جب شاپنگ کے لیے میں آتی ہوں تو جو میک اپ کا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں میں لازمی آتی ہوں چاہے مجھے کچھ چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو لیکن ویسے دیکھنے کا بڑا مزا آتا ہے تو یہ چیزیں میں کچھ دیکھ رہی تھی انہوں نے کافی اچھی آفر لگائی ہوئی تھی جو لپسٹک ٹین پاؤنڈ کی ایچ ملتی ہے انہوں نے دو لپسٹک ٹوالف پاؤنڈ کی لگائی ہوئی تھی جو کہ کافی اچھی مجھے ان کی آفر لگی اور میں نے دو لپسٹک لے دی تھی حالانکہ میرے پاس بہت زیادہ میک اپ ہے لیکن پھر بھی بس آفر میں لگا ہوا دیکھ کہ میں نے سوچا کہ اس کا فائدہ اٹھا لیں تو کائز اس ڈیس سے شاپنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ لیڈل گئے تھے کیونکہ لیڈل سے بھی کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھی سپیشلی لیڈل میں جو فش ملتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور فریش ہوتی ہے اور بہت ہی بہترین ہوتی ہے تو میں ہمیشہ وہاں سے فش لیتی ہوں اور وہاں پہ جو لیڈل میں جو یوگرٹ ملتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ وہی لیتی ہوں اور اس کا جو چارٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ لوگ بھی ضرور مجھے پتا ہے اگر آپ لوگ یہاں یوکے میں رہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور لیتے ہوں گے لیکن اگر نہیں لیتے تو پلیز آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ یوگرٹ اتنا مزے کا ہے کہ جو ہے میں ہمیشہ پہلے دوسرا یوگرٹ استعمال کرتی تھی لیکن جب سے میں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا ہے مجھے کوئی اور یوگرٹ اچھا ہی نہیں لگتا تو آگے میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں نے بھی اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے سپیشلیس کی چٹنی دیں بلے چاٹ یہ چیزیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو کائز آپ لوگ دے سکتے ہیں فش جو ہے میں نے لے لی تھی سیلمن فش بہت اچھی ہوتی ہے ان کی باقی تو میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی لیکن میں ہمیشہ سیلمن فش لیتی ہوں اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور بنتی بھی اتنی آسان ہے بلکل بھی اس کو ٹائم نہیں لگتا ٹین ٹونٹی منٹ کے اندر یہ فش ریڈی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ اگر آپ اس کا سالن بنانا چاہیں تو وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے لیکن میں اس کو ہمیشہ گرل میں بناتی ہوں گرل میں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ یوگرٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس یوگرٹ کی میں بات کر رہی تھی تو گائز ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر گئے گھر جاتے ہی دینر کا ٹائم ہو چکا تھا اور دینر میں میں نے فش بنائی تھی اور ساتھ میں میش پٹیٹو بنائی تھی اور مطر پلاو بنایا تھا اور فش جو ہے میں نے اوون میں بنائی تھی اور اسے آپ گریل میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے اور یہ دینر ہم نے بہت انجوئے کیا اس کے ساتھ مطر پلاو اور ساتھ میں میش پٹیٹو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو آپ اسے دینر میں کھا سکتے ہیں آپ اسے لنچ میں کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو دل کرے آپ کھا سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں تک تھا میرا ویڈیو آپ لوگ مجھے کومیٹس میں بتائیے گا آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے thank you so much for watching my ویڈیو اللہ حافظ